اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اور آپ کو پتا ہے ہمارا پہلا موضوع ہوتا ہے قرآن تو چلیے لیتے ہیں ہمارا پہلا موضوع قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ اس میں کوئی دورہ ہی نہیں کہ کمی کوتا ہی اور بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے کوئی بھی مکلف شخص اطاعت گزاری میں کمی کوتا ہی سہو غفلت خطا بھول گناہ اور پاپ سے منزہ نہیں ہے ہم سب کمی کوتا ہی اور گناہوں کا شکار رہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک اور صاف نہیں ہے چونکہ معصوم عنی الخطا ہم نہیں ہیں تو اسی لیے ہم سے گناہ سرزد ہونا ضروری عمر ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو اور اللہ سے توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گی لہذا گناہ ہونا میری اور آپ کی فطرت کہ تمام کے تمام بنی آدم گناہگار ہیں اس میں سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے تو توبہ کیسے کرنی چاہیے اس کی کیا شرطیں ہیں انشاءاللہ وہ میں آگے آپ کو ضرور بتاؤں گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجولاً سمحاً اذا باعا و اذا اشترا و اذا اقتوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت خریدتے وقت اور تقاضہ کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے میرا اور آپ کا خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کام کریں تو نرمی سے کسی سے مانگنا ہو کسی نے آپ سے کوئی چیز آپ خرید رہے ہو تھوڑا بوت اوپر نیچے کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن نرمی ہمیں نہیں چھوڑنا ہے نرمی یہ ایک مومن کی صفت ہے اس کا شیوہ ہے جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگے یا ہم کوئی چیز خریدنے جائیں یا ہم کوئی چیز بیچنے جائیں تو نرمی ہمارے اندر ہونی چاہیے یاد رکھیں اگر ہم نرمی رکھتے ہیں تو چاہے ہم بیچنے والے ہو تو گراہک زیادہ آتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو کڑک مزاج تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے خریدنے ہیں نرم مزاج بنیے تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں یا آپ لوگوں کے پاس جائیں یا کسی سے آپ تقاضہ کریں تو نرمی سے کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دیہاتی آتے قرض مانگنے گلے میں ایک دیہاتی نے تو اللہ کے نبی کے گلے میں کپڑا دال کر کے کھش لیا آپ کو جس سے آپ کی گردن پر نشان بیٹھ گئے حضرت عمر نے غصہ کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں عمر آپ مجھے حسنِ ادائیگی کی تلقین کرتے اور اسے حسنِ تقاضہ کی تلقین کرتے کہ تم اچھے سے مانگو اور اللہ کے نبی کو مجھے کہتے کہ اچھے سے دو لہذا ہمیں یہ نرمی کی صفت اپنانی چاہیے خرید و فروخت میں تقاضہ کرنے میں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی آپ جانتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امانداری امانتداری یہ کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ جب مکہ والوں نے تعمیر کر دیا تو ان لوگوں نے جب حجر اسود جو پتھر آپ کو پتا ہے جنت سے آیا ہوا ہے حجر اسود جب اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو تمام مکہ کے جو قبیلے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس پتھر کو رکھے لیکن آپس میں اتنا ان لوگوں کے درمیان میں رنجش ہو گئی کہ نوبت جھگڑے تک کی آگئی تلواریں نکلنے کی آگئی تو اس میں ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم آپس میں یہ بات کر لیں کہ جو خابت اللہ کے اندر سب سے پہلا جو شخص داخل ہوگا وہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جب وہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوا پتا ہے وہ کون تھے نہیں پتا ہے آپ کو انشاءاللہ میں اگلے درس میں جب ہمارا سیرت النبی والا سیکشن آئے گا تو میں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کس طرح کا فیصلہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لئے کیا ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچیں اور ان کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی ضرور کریں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں